فَبِئَئِ اَعْلَاءِ وَمِّكُمَا تُكَنْغِبَا شراب پینے والا مر جائے اور جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ یا تو سوگر کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا اللہ اکبر اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرابیوں پر پیاس کی ایسی شدت مسلک کر دی جائے گی کہ وہ پانی پانی بھکا لے گا تو پانی کی بجائے جہنمیوں کا کھالتا ہوا پیپ اور جہنمی سانک اور بچھووں کا زہر پینے کے لیے دیا جائے گا جیسے وہ پیارے کو اپنے موں کے قریب کرے گا جہنمی بچھووں کے زہر کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر گرنے لگے گا اتنا وہ خطرناک ہوگا کہ اس کے جسم کا اس کے چہے کا گوشت گل گل کر جھڑ جھڑ کر گرنے لگے گا اللہ اکبر اے نوجوانوں نشے سے باج آ جاؤ آج ہمارے نوجوان ترہ ترہ کے نشے میں مبتلا ہو کر اپنی دنیاوی زندگی بھی اور اپنی آخروی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں تمہاری زندگی بھی خراب ہو رہی ہے اور تمہاری آخرت بھی خراب ہو رہی ہے چند منٹ کے مزے کے لیے اللہ کے اس قدر عذاب میں تم مبتلا ہو رہے ہو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے یعنی کتہ اور سوگر کا گوشت کھانا ہر مسلمان کے لیے حرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے رسول اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے اللہ کے ربیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیالے دیوانوں جیسے ہی کتہ اور سوگر حرام ہیں حرام ہیں اسی طریقے سے ہر نشہ آور چیز بھی حرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مشکی ان حرام یہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے جس طریقے سے ہم کتے اور سوگر کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں ہر مسلمان کو چاہئے کہ اسی طریقے سے ہر نشہ آور چیز سے وہ نفرت اور گھیل پیدا کرے ہر نشہ آور چیز سے وہ نشہ آور چیز سے